مشاہ لے لے کر چلنا کہ جب تک رات باقی ہے سبھل کر ہر قدم رکھنا مرکی میں نشاہ لے مرچلا دوستو میں ہمارے دیش میں جب آدادی کی لڑائی لڑی گئی تھی تو ایک شیر کرانتی کاری شیر ہے جس دیش میں بہت بھون جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ستر سال بعد اس کرانتی کاری شیر کی ضرورت ہے پوشیر ہے سر فروشی کی کمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کی طاعت باقی ہے آج بھی ستر پر قاتل بیٹھا ہوا ہے اور اس کے قاتل ہونے میں کوئی شبہ ہم میں سے کسی بھی نہیں دوہزار لوگ کا قاتل ہی اگرام پر ہم میں سے ہر آتی جائے لیکن مات بات اتنی سی نہیں ہے اب جو قتل ہونے جا رہا ہے ہمارے دیش میں وہ آزادیوں کا قتل ہے ہمارے دیش کے سب بھی ہم بابتا ہوا میٹ کر سیاد کر رہے تھے جو سمبیدان ہے ہمارے سامنے جس نے ہمارے مول ادھیکاروں کو رسٹھوڑ گیا تھا جس نے ہمیں صحیح معنوں میں آزادی دی تھی اس آزادی کو چھیننے کی اب جو کوشش ہو رہے تھے سٹھ سٹھ سال کے بعد ہمارے دیش کی یوپ کری پھر نعرہ بلند کر رہی ہے ہمیں آزادی چاہیے صحیح معنوں میں آزادی کو دیش سے آزادی چاہیے دیش میں آزادی چاہیے ایک اور شیر میں سنانے جاتا ہوں ہوں سے ایک بہت اچھے شاعر دوگر نے حفیز میرٹھی انہوں نے کہا تھا دار دیجئے کہ ہم جی رہے ہیں وہاں دار دیجئے کہ ہم جی رہے ہیں وہاں ہے محافظ جہاں قاتلوں کی خودتو کہ کچھ الفاظ ہے شاید آپ کے پلے نہیں پڑھ گئے تو آپ بہت سائیہ کچھ کے ساتھ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس سے پہلے جو سیشن ہوا تھا اس میں ہماری یوپلینے ہمارے چھاتروں نے اپنے اپنے ایکسپریئنس شیئر کیا تھے اور مجھے یہ لگا کہ ہمیں مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے دیش کا یورپ جاگ گیا ہے میں روحید مملا کی انسٹیوشنل مرڈر پر جتنا دکھت ہوں اتنا ہی مجھے اس میں امید ایک کرن نظار اردو میں کہتے ہیں کوش شر میں سے خیر کا پہنو نظار اس قرائسس میں سے ایک اپورجنٹی نظار روحید نے اپنی جان کی ولی دے کر اس دیش کے میں یہ کہوں کہ صرف دریف ورک نہیں اس دیش کی پوری مظلوم پیڑی کے اندر ایک جاگتا ہے میں نے وہ خط بہت دھیان سے پڑھا ہے جو روحید مملا نے اپنی ماؤس سے تن دہنٹے پہلے لیکھا ہے اس خط کے اندر اس دیش کی دریف ورک کا درد چھپا ہوا ہے وہ پیڑا چھپی ہوئی ہے کہ آج ہمارے دیش کے دریف ورک کے لوگ یا اس دیش کے دوسرے جو مظلوم لوگ ہیں چاہے وہ مائنٹیز کے لوگ ہوں چاہے وہ عدیباسی ہوں چاہے جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں آج وہ ہماری دیش کے ہائر انسٹیوشنز میں جو انروحہ و فیس کر رہے ہیں جس قسم کا احساس ہو رہا ہے جس قسم کا ڈسکلنیشن ان کے ساتھ میں ہو رہا ہے وہ اس چھوٹے صفت کے اندر وہ پورا سچمت آیا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ روحید مملا کی یہ تفرمانی جو ہے کہ رائعہ نہیں جائیں یہ بس نہیں جائے گی اس کے علیے سے ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے ایک ریولیشن پیدا ہو گیا اور وہ ریولیشن یہی ہے کہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کے پورے ہمارے دیش کی جو مشوی دیالے ہیں وہاں آواز ہوتھ رہا ہے وہاں کا نوجوان جاگ رہا ہے میں اپنے بیٹے ہی کے وہ الفاظ آپ سامنے دھرانا چاہتا ہوں جو انہوں نے جینیو میں ریس سرپس ہونے کے بعد تفریز ہو کی تھی اس میں کہا تھا یہ لوگ ہم سے ڈرگتے ہیں اس کیے ڈرگتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں آج ہماری مشوی دیالے کے نئے نئی جنریشن ہوئی وہ صرف اپنے کیریٹ میں نہیں لگی بھی یہ سانس بات ہے یہ سبب کیا جاتا ہے کہ تمہارا سامنے تمہارا کریئر ہونا چاہتا ہے آج آپ جانتے ہیں کہ پارلی مینٹ میں جو ڈیبیٹ ہویا تھا اس میں اس ملتی ارانی ہو یا منو اس ملتی ارانی ہو یا اور لوگ جب وہ کیا چاہ رہے تھے شکشہ تمہارا کام پڑھنا ہے تم کہاں رانیتی میں آرہے ہو کہاں تم ان بڑے بڑے سوالوں کو اٹھا رہے ہو کھڑی باسیوں کا سوال پونجیوال کا سوال یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام پڑھنا ہے انہوں کا نہیں ہی ہم صرف کریئر کے بارے نہیں سوچتے ہم دیش کے بارے ہم سوچتے ہیں ہم دیش کے بارے ہم سوچتے ہیں یہ سوال پھڑا ہوا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہماری یہ سنگلی گورنمنٹ جو ہے یا ہماری جو ستہ رہلی لوگ ہیں وہ آج کار اگر میں یہ بات کہوں تو شاید اس میں کوئی خلافی واقعی بات نہیں ہے کہ ہمارے دیش میں ایک انڈ ڈکلیئر کی امرجنسی تقریب ہے آپ سوچ سکتے ہیں آپ لٹ بھی سکتے ہیں اور آپ بول بھی سکتے ہیں لیکن آپ کو دیش دروئی کہہ دیا جائے گا آپ کو اسولیٹ کیا جائے گا آپ کو کورنر نہیں کچھ آج یہاں تک ہے کل اگر ہم نے اس پر آواز نہیں اٹھائی اس کے خلاف سنگرچ نہیں کیا اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تو کل یہ جو بولنی کی آگراتی یہ بھی خرم ہو جائے گا کل لٹھنے کی آزادی یہ بھی ختم ہو جائے گی کل آہ کرنے کی آزادی بھی ختم ہو جائے گی اس نے کہا نا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہے تو وہ آہ کرنے کی آزادی بھی چھن جائے گا میں مجھ سے پہلے جو افتی آئی کے ساتھ کہہ رہے تھے ہم یہاں تک لڑائی کو لے کر آئے لیکن ہمیں راستہ سجائی نہیں دے رہا آپ کہاں جانا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جا کے رکم رہے ہیں یعنی تانہ شاہ کا رکم رہے ہیں آپ کا تو اس کے سامنے سج بات کہنا سب سے بڑا جہاب ہے اس طرح اس کا دکھانا تانہ شاہ خان کے پہلاؤں آپ کی آواز میں نسکتی ہے آپ کو گولی سے گناہ جا سکتا ہے لیکن کسی نے ساہانس کو دکھایا کسی نے حمد کو دکھائی یہ بہت سارے لوگوں کو جو دبے بے کچھلے ہوئے وہ آواز دیتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے چاہت رکھ سے کہ آپ اس سنگرش کو اس رائی کو یہاں تک لائے ہیں اب ہمارا پرکار شمپٹکر جی، عرون دکی رائے جی، تیزتہ جی اب ہماری دیمہ داری میں ہوتی ہے کہ ہم اس سنگرش کو آگے لینا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دلیت بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یقینا ہمارے دیش میں ریزرویشن نے ہمارے دلیت بھائیوں کو جن کا سدھیوں تک سوشن ہوا تبایا گیا، پیسا گیا، پچھلا گیا، آج یہ سوار کھڑا کیا جا رہا ہے کہ ریزرویشن ختم ہو جانا چاہیے میرٹ کے بنیانی پاس ہوگی چاہیے سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے سدھیوں سیکھوں سال تک جن لوگ کو پڑھنے کے عدی کارتے بنچت کیا جن کو سوچنے کے عدی کارتے بنچت کیا جن کو بولنے کے عدی کارتے بنچت کیا ابھی آپ کو صدیوں تک بھی عرقشن دے گے تو ان کا وہ ختم نہیں ہوگی اس لئے میں یہ سوچتا ہوں کہ عرقشن کوئی بھیک نہیں ہے جو زندھ آیا گیا تھا، جو اپتحار کیا گیا تھا، جو اسپنیشن کیا گیا تھا اس کا کچھ بدلہ ہے اور وہ آپ پھیک نہیں دے رہے ہیں وہ ان کا حق ہے، تو آپ نے چھین گیا میں یہ سوچتا ہوں کہ آج یہ وقت آگیا ہے ہمیں یہ آباد کھانے چاہیے کس زمانے میں ہماری لیفت کے لوگوں نے آباد پھائی تھی دنیا کی مزدوروں ایک ہو جاؤں لیکن اب آگے سے آنے کی بات ہے صرف مزدور مظلوم نہیں ہے صرف کسان مظلوم نہیں ہے صرف دلپ مظلوم نہیں ہے صرف عدیباتی مظلوم نہیں ہے صرف مائنٹیز کے لوگ مظلوم نہیں ہے سب کے سب مظلوم ہیں اب ہمارے ایک دارہ دینا چاہیے کہ دنیا کے مظلوم ہوئے ہو جائے across the boundary اور یہ مجھورٹی میں ہیں لوگ کنت میں مجھورٹی کی پاس میں جاتی ہے نا یہ لوگ مجھورٹی میں ہیں لیکن بٹے ہوئے ہیں میں ہی ان کو پشتا ہوں جیستہ جی یہ جو کچھ ہوا ہے ہیدربال یونسٹی میں جین یو میں فٹیائی میں آئے ٹی مدراش میں اس نے ہمارے یوگرٹ کو جھنجھوڑ دیا اور مسئلہ سکتہ میں جو لوگ آئے ہیں آج میں ایک بات اور کہنے چاہتا ہوں یہ اتنے قائل لوگ ہیں اتنے بھستل لوگ ہیں ان کو معلوم ہے اپنی بیچار دھارہ کی بلبوٹے پہ ہم سکتہ میں نہیں آسکتے تو کہا گیا آپ سب کا ساتھ سب کا میکار ہے کہا گیا اچھے دن آنے والے ہیں آپ نے یہ الکشن ہندو راشت کے نام پہ نہیں لڑا ہے آپ نے یہ الکشن ہندوتو کے نام پہ نہیں لڑا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہندوتو کے نام پہ نہیں لڑا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہندو راشت کے بلبوٹے پہ کتنا اوڑ آپ کو مل سکتا ہے تو آپ نے یہ دیش کو دھوکا دیا آپ کو بتائیں کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں سب کا میکار چاہتے ہیں لیکن آپ نے صرف دیوڑ سال بلکہ انیس بائیس مہینے بھی یہ دکھا دیا آپ کچھ کو ساتھ لے کرنا چاہتے ہیں اور کچھ کا میکار چاہتے ہیں آپ کارپریٹ وٹ کا میکار چاہتے ہیں اور آپ کو کر رہے ہیں آپ نے آنے کے پاس سب سے پہلا حملہ یہاں کے کسانوں پر ہے وہ بھومی عدی کرم کا جو قامون تھا اس کو ختم کرنی کوشش ہے پھر آپ نے دوسرا حملہ یہاں کے مزدوروں پر کیا یہاں کے مزدوروں کے سلسلے میں آپ نے راجستان میں اور مدی پردیش میں جو لیبر لوگ بنائے ہیں اب آپ اگلا نشانت ہے سینٹر لیبر کو پراپون لیبر لوگ پر لانا چاہتے ہیں اس لئے کہ آپ کے جو ماسٹرز ہیں کارپریٹ ورل کے اور مرٹنشن کمپنیز کے وہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں آج مدی جی باہر کی کیوں یادرائیں کر رہے ہیں دیش کی سمجھیاں کو نظر نہیں آ رہی باہر سے نبیش لانا چاہتے ہیں لیکن باہر سے جس طرح ہمارے دیش میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو لوگوں نے حفظہ کیا تھا آج باہر سے بڑی بڑی کمپنیوں کلا کے یہاں کی لہوٹ دیوگوں کو چھوٹے چھوٹے کارپاں کو لرشت کر جانا چاہتے ہیں تو یہ لڑائی جو ہے ہمیں ہولیسٹک قریبے سے لڑی ہے ہمیں ایک طرف یقیناً کمپنیل فارسزم کا تھیٹ ہے جو وہ خطہ میں آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمپنیل فارسزم کے علم بردار لوگ ہیں لیکن اسے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ گلوپلیل فارسزم کے بھی علم بردار ہیں یہ لوگ جو ہیں اس دیش کے کو نشت کرنا چاہتے ہیں تماہ کرنا چاہتے ہیں قربان کر دینا چاہتے ہیں تو اگر ہم چاہیے کہیں کہ ہم ان لوگوں سے ان وناشتاریوں سے اس دیش کو آزاد دلان چاہتے ہیں تو سائیوانوں دیش کو آزاد دلان چاہتے ہیں دوستو اس لڑائی کو ہولیسٹک لڑے سے لڑے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ لوگ پاور میں آئے ہیں آج پہنڈی پار ایسا ہوا ہے کہ ویسٹ بنگال میں جو لوگ یہ دوسرے کے خلاف لڑتے تھے لیپٹ کے لوگ اور کانگریس کے لوگ تو وہ ہاتھ کے ہاتھ بلا کے لڑائی دل رہا ہے آپ نے دیکھا یہاں پہ کیا ہوا جتنے لوگ آپس میں لڑنے والے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ نہیں بہت بڑا خطرہ ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں آپس کے چھگڑے ختم کرنے ہوں اور اس کا پڑی نام آپ کے سامنے آتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جن لوگ کے درمیان میں یہ بڑاڈ لیول پہ کانسنسس رہا ہے وہ ایک منیموم کامن پروگرام کے تحت میں ساتھ آئے اس لیے کہ ہمارے دیش کے سامنے ایک بہت بڑا خطرہ بند لارہا ہے ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ یہ لوگوں کو اگر پرن بہت مل گیا تو پھر اس دیش میں سے لوگ تندر ختم ہوتا ہے اس دیش میں سے جو سمیدان جس کی ہم دعائی دیتے ہیں وہ ختم کر دیا جائے گا اس لیے کہ ان کا نشانہ سمیدان پر ہے انہوں نے آنے کے بعد میں پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایک بہت چکے سے پری ایمبل میں سے دو شبتوں کو نکالتے ہیں آواز نہیں اُٹھی تو شاید دن بعد دن شبت غائر ہو جائے اور پھر ہم جانتے ہیں کہ جب واجپائن کی سرکار بنی تھی تو ان کے زمانے میں ایک کمیڈی کا گھٹن ہوا تھا اگر آپ کی یہ آرداش ہوگی ونگٹ از اللہ یعجیم کے اردیمٹ بنائے گئے تھے پورے سمیدان کو ریوید کرنے کے جن کے عزائم اور ارادے بلکل اور پر ہیں کھلے ہوئے ہیں ان سے مزید دھوکہ کھانے کی ضرورتیں ہیں ہم ہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوڑ ان کا پہلا نشانہ یقینہ مسلمان ہیں اور عمر خالد کے یہ الفاظ مجھے آ رہا تھے ہیں کہ انہوں نے جینیوں میں نہیں صرف انہوں نے بات کہا تھا کہ اگر عدیباسی اور ڈلیت ہیں تو وہ مہابادی ہیں اور اگر مسلمان ہیں تو وہ واقع بات ہیں اس طرح ٹرم کر کے آپ ایک کے بعد نہیں کریں لوگوں ختم کرنا چاہتے ہیں پہلے ایک سے لڑا ہی لڑے تھے اس بعد دوسرے سے لڑا ہی لڑے تھے مجھے وہ یاد میں آئے وقت جو ہیں کسی نے جرمنی میں کہا تھا کہ پہلے وہ آئے تو میں مزدوروں کو کلاش کرنے کے لیے تو میں مزدور ریشت سے لیے کھڑا گئے تو انہوں نے اس کو ختم کرتے ہیں پھر وہ آئے فلاہ ورد کے لوگوں کو ماننے کے لیے کیونکہ میں وہ نہیں تھا اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا وہ اس کو ختم کر دی پھر وہ آئے فلاہ ورد اس کے گروپ کے کلاش میں انہوں نے اس کو مار دیا میں کیونکہ وہ نہیں تھا اس لیے میں نے آواز نہیں اٹھائی اور جب جب ختم ہو گئے تو وہ مجھے مار دیا کوئی نہیں بولا سب ختم ہو گئے اس لیے کہ وہ آوازیں ختم ہوئی تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئیسولیٹ کر کے الگ الگ لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے اس کا ایک دھوکر ساتھ مل کر لڑا ہی لڑنے کے لڑے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ہمارا دلک بھائیوں کے لیے یہ لڑایا سے فرزرویشن کی لڑائی ہیں یہ پورٹیکل ایمپ آورننت کی لڑائی رہی نہیں ہے یہ سوسیلڈسکوریشن اتلاکل nhب города یہ لڑائیو سمانتا کی لڑائی ہے یہ لڑائیو سوبعمان کی لڑائی ہے یہ لڑائیو سو بیمان کی لڑائی ہے یہ لڑائیو ڈیگنیٹی کی لڑائی ہے یہ لڑائیو سماج میں سب کے ساتھ کانہں ملا کر لڑنے کی لڑائی ہے چلنے کے رات اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس لڑائی میں میں یہ بات بھی کہتے ہیں مجھے یعنی میری ایڈنٹیٹیز کے کہیں پہلے ایک ایڈنٹیٹی پر مسلمان ہوئی مجھے افسوس ہے اس بات کو پڑھنے ہم یہ گرد سے کہتے ہیں ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں کہ ہم نے اس ملک میں آٹھ سو سال کا حکمت ہی ہم نے تاج مہل دیا ہم نے لال خلا دیا مسلمانوں پر سب سے بھری چیز جو دے دی کی تھی وہ سامانتہ تھی ایک والیٹی تھی جو آدم پوری انسانیت کو آدم کی اولاد سمجھتے ہیں انہوں نے یہاں پڑھانے کے بعد میں اس منو آگئی نظام کو ختم کرنے کی کوئی پوشی سب سے بڑی سب سے بڑا فورٹ اس نے بادشاہ ہوئی یہاں اس لیے کہ یہاں اسلام جو ہے وہ اپنے پیچھل سے نہیں آیا ہے وہ منارک کے ذریعے سے بادشاہوں کے ذریعے سے آیا تو انہوں نے تو وہی کیا ان کے بھی اس آشنکال کے بھی جو اپرکاف سے وہی ستہ مٹھے ساتھ میں اور جو دلی تھی وہ دلی تھی رہی اور یہی وہ ظلم ہے جو ہم آج جس کو ہم روک رہے ہیں لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا اس لیے کہ ہم صرف ماضی کرونا رونے سے اپنے پاس کرونا رونے سے کوئی لڑی لڑی نہیں خواہ سکتے اب وہ بات کی ہے کہ نئی انکریشنز بننے چاہیے کاندے سے کاندہ بھی لڑی لڑنے چاہیے اور جو جو اتیچار ہو رہا ہے جو ظلم ہو رہا ہے اس انسانیت پر یہاں کے لوگوں پر چاہے وہ چاہے وہ منوبابی نظام کے ذریعے سے ہو چاہے وہ گروپل کارپوریٹ کے ذریعے سے ہو چاہے آپ دیکھئے یہ جو فارسس ہوتے ہیں ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ستہ کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں جتنے بھی سنٹر سے طاقت کے ان سب پر قبضہ ہونا چاہے ہیں آج ان کے پاس لیجسٹنیچر پر قبضہ ہے اب یہ یوڈیشنی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تھوڑا بہت ریزیسٹنس ہو رہا ہے یوڈیشنی کرنے لیکن کوشش ہوتی ہے بروپریسی پہ انہوں نے قبضہ کر دیا ہے اور تیسرا چوتھا جو کسی بھی لوگتن کا جو بلہ بڑھا وہ میڈیا آج آپ دکھتے ہیں میڈیا میں میڈیا کا جتنا روز تھا وہ آپ کے سامنے آگیا ہے یہ کہنا کہ میڈیا میں کوئی اوپجیکٹوٹی پائی جاتی ہے میڈیا میں کوئی کوئی نیوٹلیٹی ہے یہ اپنے آپ کو پھرام میں رکھنے کے بعد اس وقت پورا میڈیا جہے وہ کارپریٹ کے مبزے میں ہیں اور کارپریٹ کے انٹریس میں جو چیز ہوتی ہے وہ دکھاتا ہے جو انٹریس میں ہوتی ہے وہ چیز دیکھتے ہیں جو ایشو اس کو سوٹ کرتے ہیں وہ ہی قائن ہوتے ہیں جو ایشو سوٹ نہیں کرتے ہیں وہ کتنے ہی پڑے سب تک سے آتے ہیں کتنی مجارٹیس کے پیچھے کڑی ہوتی ہیں وہ ایشو ہائی رہے ہیں نون ایشو کو ایشو بناتا ہے میڈیا اور ایشو کو دبا لیتا ہے آپ دیکھیں اس پوری دلڑائی کے اندر بجٹ سیشن میں جن یو کا ایشو ایک نون ایشو اس ماہ میں تھا کہ نو فرورڈی کا پروگرام ایک تھوڑا تا پروگرام تھا اور اس سے مہلے دو سال سے ہو رہا ہے یہ دیسرہ سال جو ایک یشو میں دالی کے چار دیواری تک سوٹ تھا جس میں مشکل سے سو لوگ تھی آخر اس ایشو کس نے ایمپوس کیا پورے دیش کے اوپر دو دن تک پولیس نے کوئی ریپورٹ نہیں کی پولیس کی آپ دیری ٹائرین آگا دیکھئے اس میں کہیں نشان نہیں ہے کہ ہاں کوئی دیش دروہی کا نام ہوئے دیش دروہ کا نام ہوئے لیکن ایک پرٹیکلٹ چینل نے پورا بابا کھڑا کر کے مجبور کیا پولیس کو کہ وہ ایف آئی آر لکھے ایک ساتھ ایف آئی آر لکھا ایک پولیس دو دن بعد اسی میڈیو چینل کے اسی چینل کے میڈیو کو بنیاد بناکت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ میڈیا ڈکٹیڈ کر رہا ہے میڈیا گورنمنٹ کو چلا رہا ہے گورنمنٹ کو بتا رہا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو یہ ایک بہت بڑا اس دیش کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ میڈیا جو ہے اس نے گورنمنٹ کے رول تو اپنے ہاتھ کے لیے دیا اور وہ بہتاہی رہی سے لگتا ہے کہ ہمارے باہت چینل جو ہے وہ ستتا بکش کا جو ہے وہ ماؤت پیز بن گئے ہیں ان کا سپوکسمن ہو گئے ان کی بات کہتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے چیلنجز ہمارے سامنے نکل کر آئے ہیں اگر ہم اس لڑائے کو آگے لیانا چاہتے ہیں تو ہمارے جو میڈانی منتی ہیں ان چیلنجز کے مقابلے میں ان کو کھڑا ہونا ایک جوٹ ہونا ہے اپنے الائنسز بنانے ہیں اپنے آپ کو پولورائز کرنا ہے یعنی اگر وہ پولورائزشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک بڑا پولورائزشن کرنا چاہتے ہیں اور میں ہی کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایماندار لوگ اچھے لوگ انسام کے لیے لڑنے والے لوگوں کی اس دیر میں کمی نہیں ہیں سوال لیورشپ کا ہے سوال اس کا ہے کہ آگے کون بڑھ کے شما کو مشل کو جھنڈے کو اپنے ہاتھ کو لے لوگ بیچھے آنے کے لیے تیار ہیں کچھ لوگ کو ہمت دکھانی ہوگی کچھ لوگ کو صاحب دکھانا ہوگا کچھ لوگ آگے آنا ہوگا جنہیں ہم یہ صاحب دکھائیں گے اور مجھے اپنی نئی پیوڑی سے نئی جنترشے سے بڑی یعنی مایوسی نہیں ہے میں محسوس یہ کر رہا ہوں یہ چنگاری جو ہمارے خاص طرح میں ہیں یہ سولہ بننے کے لیے تیار ہیں وقت کا احساس ہمیں شکریہ